السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیوٹی چینل آج میں آپ سے ایک بہت زبردست ریمیڈی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں اس ریمیڈی کی طرف جاؤں میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ویورز جو کہ مجھ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کوکنگ کے میں کچھ ریسپیز شیئر کروں وہ میں نہیں کر پا رہی اس کے لیے میں ایکسکیوز کرنا چاہوں گی کیونکہ میرے شولڈر میں بہت زیادہ پین ہے آج کل میں کوکنگ کو آوائٹ کر رہی ہوں تو جب تک کے لیے آپ پلیز یہ ریمیڈیز اور ٹپس انجوائی کریں میں آج آپ کو بتانے جاری ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو ہو جاتا ہے حیزہ دست لگ جاتے ہیں وومٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے سمٹمز تو گھر پہ ہی سب سے پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بیفور ڈی ڈاکٹر تو ایسا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے گھوم ہیزہ ہو رہا ہے یا ہیزہ ایسا ہے جس میں آپ کی وومٹ نہیں رکھتی آپ کو موشن بار بار آتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہے موٹی الائچی کالی موٹی الائچی ایک ادد لیمون یہ ہم پورا ہیز نہیں کریں گے اور ایک چھٹکی بلیک پتی ہے یہ ٹھیک ہے چائے پتی ہے اس کو آپ کیا کریں گے کس طرح یوز کریں گے کہ آپ کریں گے ایک کپ پانی بوئل اس کے اندر ڈالیں گے ایک چھٹکی کالی پتی اور لانگ ویڈ ڈس بلیک کارڈی موٹی یہ کالی الائچی کے ساتھ آپ ڈالیں گے اور اس کو بوئل کریں گے جب تک کہ یہ اپنا اثر نہ چھوڑ دے رنگ نہ چھوڑ دے جیسے ہی دو منٹ کے لیے بوئل کریں گے اس کے بعد آپ کریں گے چولہ بان اور اس میں کریں گے ہاف لیمن سکویز اور ڈالیں گے ایک ڈیٹ چمچی چینی کی اور جو بھی پیشنٹ ہے اس کو آپ پیلائیں گے آپ دیکھیں انسٹنٹلی ریلیف ملے گا کیہ رکے گی موشنز اور جو سوکھے کریمز پیٹ میں پڑتے ہیں وہ ختم ہوں گے ایک سے دو دفعہ یہ کیبہ دیں اور اس کے بعد آپ اشک ڈاکٹر کے جائیں آپ دیکھیں کہ اس سے بہت جلدی فرق پڑتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں دو بجے کے قریب لوگوں کو پروبلم سٹارٹ ہو گئی تین بجے کے قریب ہو گئی گھر کے قریب کوئی ہسپٹل نہیں تو گھر میں یہ جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بھائی بھولیے گا تینکیو سو مائش